دوستو آج چار محرم الحرام ہے اور چار محرم الحرام کے حوالے سے کچھ واقعات بیان کرتا ہوں چار محرم الحرام ایک سٹھ ہجری کو کوفا کے والی عبیدلہ بن زیاد نے مسجد کوفا میں ایک دھمکیاں میں خطبہ دیا تھا جس میں اس نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے والوں کو قتل اور سزائے موت دینے کی دھمکی دی تھی اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس وقت کے قاضیوں کا فتوہ بھی پڑھ کر سنایا تھا ابن زیاد نے کوفا کی طرف آنے والے تمام راستوں کو بند کرنے کا حکم دیا تاکہ اہل کوفا اور باقی علاقوں کے رہنے والوں کو امام حسین علیہ السلام کے نصرت سے روکا جا سکے ابن زیاد نے کچھ لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر اور کچھ لوگوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور بہت سے امام حسین کے مخلص لوگوں کو گرفتار کر کے زندان میں ڈلوا دیا قبائل کے سرداروں کی ایک بڑی تعداد بنو امیہ کے محبت اور مال کی لالچ میں ابن زیاد کے ساتھ مل گئی اور قبائلی نظام کے تعد اہل قبائل نے اپنے سرداروں کی فرما برداری کرتے رہے اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے مومنین سے جنگ کی موسیقی